کرتا پرک نربھو نرویر اکال مورت اجونی سی بھنگر پرساد بے سمار آتھا آگند آتولے جن بلاو کیوں نانک داس بولے سن مانیو گرو رکھ ساتھ سمجھیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح کرم دا صدانتک نکتہ جو دھنگرو گرنساو جی مہاراج دی بانی نے برنن کیتا ہے تُجھ بدھی انسار داس آو جی دے سامنے رکھ رہے ہیں اس پنگتی نو ادھار بنا کے کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آپ سچا دربار کرم دی ذمہواری صرف منکھ نال ہے منکھ نو چھڑ کے کرم دا بندن کسے نال بھی نہیں ہے پشو پکشی کیڑے مکوڑے پھر اس تو علاوہ جڑ دنیا ایک کرم دا بندن کمیں پیا اور اے آدھ سلسلہ کمیں چلیا گربانی یہ ساڑے سامنے رکھ دیئے اس وسطے میں عرض کران گربانی سینس ہے ویگیان ہے گربانی کلا ہے گیت ہے سنگیت ہے اور گربانی پرماتمہ دے گیان دا ساگر ہے برم گیان ہے گربانی برم گیان ہے گربانی کلا دا گیان ہے گربانی پدارت سنسار دا گیان ہے مہاراج کے انہیں عربد نربد دھندو کارا اندھیرہ سی یگاں تو پہلے سمیں تو پہلے کس بنتر تو پہلے اندھیرہ ہی اندھیرہ سی دھرن نہ گگنا حکم اپارا زمین تے آسمان نہیں سی اس اپار پرماتمہ دے حکم دے مطابق نہ دھرتی سی نہ آسمان نہ دن رین چند نہ سورج سننے سن رہائے نہ اے محروم اللہ پہلا گرنانک دیوجی دیبانے دن نہیں سی رات بھی نہیں سی اور سورج نہیں سی چندرما بھی نہیں سی بس سننے سن سی سننے کچھ بھی نہیں خالی خلا سننے سن بس سننے ہی سنن سی خلا ہی خلا سی نراکار ہی نراکار سی اور اندھیرہ سی اسی اندھیرے دیچ دھماکہ ہویا شبد ہویا اور ماراج اسنو انج بیان کر دینے کیتا پساؤ ایکو کواو ایک کواو ہویا ایک دھماکہ ہویا اے ہی اپنیشت کہن دینے اے ہی اسلام کہن دینے اور اے ہی ماتما بوت سوامی مہاویر کہن دینے ایک دھماکہ ہویا اس دھماکے نہ لکی ہویا لکھاں زندگیاں دے دریا چل پہ تو جیون دا دریا سورج ہے اگر سورج تھنڈا پہ جائے سب کو تھنڈا پہ جائے گا سورج ایکو رٹھ انیک نانک کرتے کے کےتے ویس پرکرتی انیکہ ویس بدل دیئے ایک سورج کر کے اگر ایک سورج تھنڈا پہ جائے تو سب کو تھنڈا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا پتہ مردے دی پہچان کی گیس دھند آل میں وجود دے چاہی وہ پانی بڑنی ٹھنڈی ہو کے تو پہلا جیون پانی دے چاہ بنے اس واس تے ہندو کہیں دے نے مچ تے کچھ پہلا اوطار ہے دھنگرو نانک دیو جی مہارج جیون پہلے جل دے چویا تے جل دا جیون انیکہ تراندہ صرف مچ کچھ نہیں اور بھی بھتہ رہا کچھ چونکہ ساگر دیچ جتنا جیون ہے مول روب دیچ اسی مچھلی کر کے جان دیا اور بھتہ رہا جیون ہے اور انہ دے نام منوک رکھ دا ہے مچھلی نو مچھلی بھی اسی اکھ ہے تو اس طرح پہلا جیون پانی دیچ بڑھیا پانی زیادہ سی سہجے سہجے ایک پانی دا جیون ہی دارتی تے آیا ہے وکاس کر دیاں کر دیاں اتھے پہنچے آئے پہلے بنسبتی بھی پانی دیچ سی اے بھی میں ارز کر دیاں ان بھی بنسبتی بہت ساری پانی دیچ ہے ساگر دے تھلے بھی ہری آول ہے پتے نے گھاس ہے اپنے ڈھنگ دی پہلے پانی دیچ سی سب کچھ جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہوئی اور اے جل جنتو وکاس کر دے کر دے دارتی تے آئے اور وکاس اتنا ہویا کہ آخر اے ہی جنتو منوک بنے منوک دے نال چلی سمجھ اس تو پچھے سمجھ نہیں سی کئی جنم بھے کیٹ پتنگا کئی جنم گجمین کورنگا کئی جنم پنکھی سرپ ہوئیو کئی جنم حیور برک جوئیو کئی جنم سیل گر کریا مہاراج تے تھے تک کہنے نے انمت جنم تک تو پتھر بھی سین پتھر نو بھی جون منے پتھر مٹی بنے گا مٹی بنسبتی بنے گی بنسبتی چلدہ پھردہ جیون بنے گی پھر بکاس کر دیا کر دیا اتھے پہنچے گی جس نو اسی منکھ کہنے دیا تو بڑی لمبی یاترہ ہے سڑھی بہت لمبی اتھوں چل کے اسی آیا منکھ دے نال سمجھ آئی اور منکھ نو کرم دی گرفت دچ لے لیا پچھلا جیون منکھ تو پچھے دا جیون انج چل رہیا سی جویں بچہ ماں دی انگل پکڑ کے چلے پر کرتی چلا رہی سی جنگل دے پھول پھل کھا لینے گاس کھا لینے دریانو جھرنیاں دا پانی پی لینے پی پشما دا جیون سی پنچیاں دا جیون سی کیڑے مکوڑیاں دا جیون سی یا ایک دوجے نو کھا لینے اس طرح ہی چل دا سی اس سارے دے سارے پر کرتی دی پریرنہ دے مطالب چل رہی سن اینہ دے چویں وکاس ہو کے بڑیا منکھ کے منکھ نو ملی سمجھ اور روز روز سمجھ ود دی گئی اے بھی میں ارسکرام سجگدہ جیو اتنا سمجھ دار نہیں سی جتنا اجد ہے اے گرنانک مندے نے ست جگ تریتا دعاپور بڑنی ہے کل جگ اتم جگام آئیں پتنی لوکی کیوں کہہ دیں دنے اے پہڑا یگ ہے گرنانک تینے مندے ہے گرنانک تینے کہہ دنے اے اتم یگ ہے پاتشا ریبانی آپ نے سرون کرا رہے ہیں ست جگ تریتا دعاپور بڑنی ہے کل جگ اتم جگام آئیں اے چنگ یگاں دے چویں سیانا یگ ہے جو جو تسی پچھے جاؤ گے تو پچھے گروہ سنت مہنت بھی اتنے مہان نہیں سنگرت واقعی ماف دریو دھن دی سبا ہے دشاشن دی سبا ہے اے دچ بھیشم پتامہ بیٹھا ہے وقت دا ایک مہان دارشنک چند تک درونا چارج بیٹھا ہے وقت دا گروہ اور اتھے اور بھی بڑے بڑے بھگت اکرور جیسے بیدر جیسے بھی ہیں لیکن حیرانگی ہے ایک بھری سبا دچ ایک اولانو جد نگن کیتا جا رہے ہیں نہ بھیشم بول دے نہ گروہ بول دے درونا چارج نہ کوئی بھگت بول دے نہ کوئی سنت بول دے بھی یہ کی کر رہے ہیں کم سے کم ایسا انرث آجتے نہیں ہو سکتا اور کسی سنت گروہ سزامہ بھی بڑیاں کرنیاں سن بیرونی ترکی بھی نہیں سی مہا بھارت دے سی ود تو ود واہن گوڑیاں دے سی رت سن اور کچھ نہیں سی اٹھ ہاتھی گوڑے اے اسواری دا کام دے سن ہتھیار تیر کمام سی پلوار سی اور منکھ چھوٹے چھوٹے رہن سین اور کھان پان دے چھوی کوئی اتنی انتی نہیں سی اج اے منکھ ہزاران دے کپڑیاں دا جنم داتا ہے فلک بوس امارتاں دا جنم داتا ہے ہزاران دے پکوان کھانیاں دا جنم داتا ہے اور ہزاران گرند کتاباں دا جنم داتا ہے کئی طرح دے علم اس وقت پیدا ہوئے نے پہلے نہیں سن مہارچ کنل سینہ یوگ ہے پارکک یوگ ہے وچارک یوگ ہے ست جگ تریتا دوپر بھڑیے ہیں کل جگ اتم جگہ ہم آئیں حیرانگی دی گل ہے سیتہ نو برامد کیتا ہے راون تو پھر سیتہ دی اگن پرکشا لئی جان دی گے تو اگ دیچ بیٹھ اگر اگنے تینوں نہ جلایا تو تو ایدیا چل سکتی ہے ورنہ نہیں حد دو گئی اگن پرکشا اگ فیصلہ کرے گی کہ کوئی سری پویتر ہے کہ اپویتر ہے اگ فیصلہ کرے گی یہ وقت دا اوتار ہی پرش فیصلہ کردہ ہے راون اور پتہ ہے دارشنک کی کہنے نے جس دن دی سیتہ نو آگ دیچ پایا گیا کیا گیا اس دن تو لے کے آج تک ہندوستان دیچ اس طرح جلائیاں جان گیا زندہ دہج دی خاطر اوپر تھا نا چل دی تا شاید اس طرح لوکان دے حوصلے بھی نا بد سیتہ گروتی ہے اور ایک دھوبی نے کہہ دیتا میں کوئی رام نہیں آن اپنی پتنی نو کہہ دیتا کہ تینوں رکھ لا مانگا تیرا دو دن دا کوئی پتہ نہیں میں کوئی رام دھوڑی ہیں کہ کئی مہینے سیتہ باہر رہی ہوئے تے پھر رکھ لوئے اور دھوبی نے نال اٹھ دس بندے ہور کٹھے کر لے تو اتنے جیاں کہن تے رام نے سیتہنوں گھروں کٹھ دیتا ہے گروتی سیتہن دے بچے آن دا جنم ہویا سی بالمیک دے کٹی اچھ لو تے کچھ کم سے کم ایسا انرد آج نہیں ہو سکدا یہ میں سواستے کہہ رہے ہیں کہ جنہ نے فیصلے کرنے سن جنہ نے انصاف نو جنم دینا سی جیسے جیسے پچھے جاؤ گے سماجک زندگی کوئی بہت اچھی نہیں سی پاویں نہیں میں کہندہ کہ ہون بڑی پویتر ہے لیکن اتنی علڑ نہیں سی جتنے پچھے سی یہ یوگ بڑا سیانہ یوگ ہے ہر پک دی سیان اپنے جنم لے ہر پک دی سوج سمجھ نے جنم لے باوے باؤ گھن تھی آج بھی اتنی نہ سمجھ دی ہوئے لیکن پھر بھی ایک طب کا بہت سوج بوجھ رکھ دا ہے جو پہلے نہیں سی اس سواستے گرنانک نو کہنا پہ ہے کل جوگ اتم یگاں آئیں اے یوگ اتم یگاں دیچھیں سمجھ ہے اکل ہے تو ہون میں ارز کرا منک جو کرم کرے گا قسطوں پریرت ہو کے کرم کرے گا تی کرم بیج ہے تی اسی بیج جو نکل دا ہے دکھ اسی بیج جو نکل دا ہے سکھ پشو پکسی کیڑے مکوڑیاں دا کال دکھ سنتاپ پرکرتی دی زمیواری سی انہ دی زمیواری نہیں سی انہ نو سمجھ ہی نہیں سی منک دے دکھ سکھ دی زمیواری منک دی ہے پرماتما دی نہیں ہے دگدہ دوست نہ دے ہو کا ہوں کسے نو دوشی نہ ٹھے را نہ سماج نو نہ پرماتما نو نہ گروہ نو نہ ماں باپ نو اپنے اپنے دوشی ٹھے را دگدہ دوست نہ دے ہو کا ہوں دوست کرما آپ نے آ جو میں کیا سو میں پایا دوست نہ دیجے او رجنا زمین دیج جو میں بومانگا ہو سکتا ہے دوجہ کھاوے تیجہ کھاوے پر جیون دیج جو میں بومانگا میں نو ہی کھانا پہ گا آپ بیج آپے ہی کھائے پر چونکہ اتنی کھل پرماتما نے جتی ہے سانو ایک کھل اسے دی جتی ہوئی ہے تو خود بیج تے خود کھا اس واسطے ایک برم گینی کہہ جندا ہے پربو ساڑے ہاتھے چکیئے اگر ایک کھل ہے بیج بون دی تو اے بھی تیری جتی ہو یہ نا سڑی تے دے نا سڑا کی ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اتنی کھل سانو پرماتما نے جتی ہے پس اس کھلدہ صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں غلط بھی کر سکتے ہیں اے بھی مرز کر دیں جیسے میں اکھان بند کر کے بھی چل سکتا اکھان کھول کے بھی چل سکتا بند کر کے چلانگا ٹھوکر کھا جاوانگا کھول کے چلانگا تو ٹھیک ہے سمجھ نال کوئی کم کرانگے تو ٹھیک ہے نا سمجھی نال کرانگے تو غلط ہے سمجھتے اکھانے سوج بوجھتے اکھ ہے اور پرماتما نے جتی ہے اور اس اکھ دی تیزی ودائی جا سکتی ہے سمجھ ودائی جا سکتی ہے جیسے اکھان جتنیاں دیکھ سکتی ہیں دور بین نالہ سیستوں بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں اکھان جتنیاں دیکھ سکتی ہیں خرد بین نالہ سیستوں بھی زیادہ دیکھ سکتے ہیں اکھل جتنی سمجھ سکتی ہے دھرم گرنثان دا ادھین کر کے ست سن کر کے گروہ پیر پیغمبرانو سن کے تی پربو دا نام جب کے اس تو بھی زیادہ سمجھ پرابط کر سکتے ہیں جی اکھان دی شکتی بھی گیان ودائی سکتا ہے تو اکھل دی شکتی پرماتما دا نام ودائی سکتا ہے اتنی میرز کر کے ہیں زمین تے کھڑا ہویا منوک تاریاں دی چھوی چات مار رہے ہیں دوربین دے رہے ہیں ست سن کر دے ہویا منوک نو ویویک وہ دی دی پرابطی ہو جاندی ہے سمجھ دی پرابطی ہو جاندی ہے تو سمجھ دار منوک ہر کرم دے اگوں سمجھ نو کردہ ہے یعنی سمجھ دے آسرے تک کرم چلندہ ہے بولنا سمجھ دے مطابق ویکھنا سمجھ دے مطابق کرنا سمجھ دے مطابق چلنا سمجھ دے مطابق وہ پیرا نال زبان نال اکھا نال ہتھا نال سمجھ نو جوڑ دیندہ ہے اکل نو جوڑ دیندہ ہے جتھے جتھے اکل تو ہینے ہیں پیر جانگے گل تو جانگے ہیں اکل تو ہینے ہتھ کرنگے غلط کرنگے اکل تو ہینے زبان بولے گی تو غلط بولے گی ایدی میں ارز کر دیں اس سوہستے اکل پری پورن پرماتمہ دی دتی ہوئی ایک بہت بڑی سوغات بہت بڑی دات ہے بہت بڑی بکشش ہے لیکن اکلنوں منوکھنے بار دے وکاس دے چھ برتے ہیں باروں بڑا پسارا ہوگے ہیں بڑا دھان ودے ہیں سندر محل ودے نے سڑکاں بڑیاں ریلاں موٹران گڑیاں بڑیاں چنگے پکوان بڑ گئے چنگا کھان پیران بڑ گیا منوکھ دی سمجھ نے اندر دے فکر نہیں کی تھی اندروں کنگال ہو گیا باروں شینشاہ دے سنوالے منوکھ اندروں کنگال نے باروں ہس دے ہوئے اے چہرے اندروں دکھی نے یہ مسکراندے ہوئے منوکھ پتا نہیں کتنا رونہ اندر چھپائی بیٹھے اور دھرم دی شروعات بھی اتھوں ہوئی کہ دکھ ہے دکھ ہے آپ دی گیتلی عرشگرام سب تو سینہ منوکھ کون ہے کسنو گڑوں گے گروانی انسار بھی پراچین اوتاری پرشاند مطاب کون سب تو سینہ ہے وہ سب تو زینہ ہے جسنو جیون تے جگت دکھ دکھ دکھائی دے ہوئے دکھ ہے اے نیسک بالی رووے نائیں بھتار نامک دکھیا سب سنسار محلان دے چھرین دے آنوی ماتمہ بدھ دکھی ہو گیا پنچن دے محل سونا چاندی دے اموار ہیرے موتیاں دا ڈھیر لیکن اندر دی کنگالتا دکھائی دیتی کئی دفعہ باروں کنگال بندہ بار دی کنگالتا نال پل جے آریندہ کہ جب باروں مالا مال ہو جائے اور جتنا مالا مال ہوئے گا اتنے اندر دی کنگالتا دکھائی دے گی بغور مطالعہ کرنا منوخ دا جتنا دانو دے گا اندر دی نردھنتا اتنی دکھائی دے گی منوخ جتنا باروں امیر ہوئے گا اندر دی غریبی اسنو اتنی زیادہ دکھائی دے گی بار دے غریب بندے نو اندر دی غریبی نہیں دکھائی دیں دی کیونکہ بار اتنی غریبی اسے چھی الجے ہویا ہے اسے چھی پھسے ہویا ہے لیکن باروں غریب ہوندے آیا اس نے اندر دی غریبی دکھائی دیتی ہے تو اس دیکھ پچھلے سنسکار نے کوئی پچھلی تپس سے ہے پچھلا گیان ہے جیسے کبیر، روضا، صدنا، سین، نام دے ہو باروں بھی غریب نے اتنے غریب نے بغد قبیر تے کہنے ہیں مسمس رووے قبیر کی مائی اے بارک کیسے جیویں رگر آئی زاروں زار قبیر دی ماروں دیئے اے پوترے میرے کمیں پلن گئے کیونکہ قبیر کم تھوڑا کردہ ہے بہت تھوڑا کردہ ہے زیادہ نام جبدہ ہے صدسنگ کردہ ہے بندگی کردہ ہے کمتے بہت تھوڑا کردہ ہے مفلسی اے گھردیچ مسمس رووے قبیر کی مائی اے بارک کیسے جیویں رگر آئی روضاسوی کہنے دارد دیکھ سب کو ہسے ایسی دسا ہماری میری دلدری دیکھ کے غریبی دیکھ کے میرا مزاک اڑانے نے بنا رسد پندت اور اے راجے مہارا جے کہنے چوکے جو بیٹھ کے جوتیاں گھن رہتے پگد منیاں پھر دائیں میری غریبی نو دیکھ کے میرا مزاک اڑان دے دیں روضاسوی باروں غریب ہے لیکن اندروں مالا مال ہوگے نام دے باروں غریب ہے اندروں مالا مال ہوگے قبیر باروں بہت غریب ہے بہت مفلس ہے اندروں مالا مال ہوگے دھنگر نانک دیو جی مہارا جی کہنے نے سمند ساہ سلطان منخ دے کول اتنا دھن ہووے اور اتنی بادشاہت ہووے جتنا کہ سمندر ہے زمین نالوں سمندر تن گناہ وڈہ ہے اتنی اس دی بادشاہت ہووے گرہا سیتی مال دھن جتنے پہاڑ نے اتنا اس دے گھر سونا چاندی ہووے جتنا پانی ہے اتنی بادشاہت ہووے یعنی اتنا راج پاٹ ہووے جتنے پہاڑ نے اتنا سونا چاندی ہووے گرہا سیتی مال دھن کیڑی تل نہ ہوو نی جی تیس منوں نہ وسرے او کیڑی دے سمان بندہ جو دکھائی ہوئی نہیں دیں کسے نو نہیں پڑا کوئی نہ جانے کوئی نہ مانے سے پر گٹ ہر دوارے کوئی بھی نہیں جاندہ ہے کون ہے نہ زہت پات دا پتا نہ اس دی کل دا پتا نہ دکھائی دیں دے نہ کچھ لوکان دی نظرہ چاندہ ہے پر جے ہردے دیچ پرماتما دا نام ہے تی پرماتما دی یاد چل رہی ہے سیبکن کیڑی تل نہ ہوو نی جی تیس منوں نہ وسرے ایسا جو بادشاہ ہے جس دے گھر پہاڑاں جتنا سونا چاندی ہے تی جتنا سمندر ہے اتنی بادشاہی اس کیڑی دے قدمہ دی خاک بھی نہیں جے دے اندر پرماتما دا نام ہے وہ اتنا مان ہے کیونکہ اندروں مالا مال ہو گیا کئی دفعہ پوربلے سنسکار اون تی باروں غریب ہے لیکن اندروں بادشاہ بن گئے لیکن باروں بادشاہ ہے تی اندر دی کنگالتا نہیں دسی تو لگ دائے کئی جنمہ تو کنگال چلے آ رہے ہیں باروں تے مالا مال ہو گیا لیکن اندر دا بکھاری پڑا اندر دی بکھ اجے بھی نہیں دکھائی دی تھی بھئی میں اندروں تے رجے آنے بکھا امریکہ نو لوگانو آج اندر دی بکھ دکھائی دیں لگ پئی ہے یوگی آنگا ہندوستانی سادھوں آنگا اور جو تھان تھان کے میڈیٹیشن کرا رہے ہیں مندران دیچ انہاں دا جتنا پرواؤ امریکہ چا پہ رہے ہیں اتنا بھارت دیچ نہیں پہ رہے ہیں کارن ہندوستان دیچ ستر فیصدی بندے بھارتی غریبی نال الجے ہوئے ہیں اجے اندر دی غریبی دی طرف انہاں نے چاہتا نہیں ماری ہے امریکہ باروں مالا مال ہو گیا ہے اندر دی غریبی دکھائی دیں لگ پئی ہے بیچینی پریشانی دکھ سندھا مہتمہ بودھ نے چار سچائیاں بیان کی دیا ہے اور کہنے نے انہیں چار سچائیاں تے دھرم کھڑا ہے پرطھم دکھ ہے دکھ ہے ہر حالت دیچ دکھ ہے جیون دکھ ہے سب کچھ دکھ ہے اگر کسے نو ایسا نہیں محسوس ہویا تو مہتمہ بودھ کے انہیں گینی نہینے انہوں سمجھ نہیں ہے سب کچھ دکھ ہے یہ پہلی سچائی اگر دکھ ہے تو پھر وہ کہنے نے دکھ دا کارن بھی ہے ایویں نہیں ہے اس دا کچھ کارن بھی ہے یہ دوجی سچائی ہے جسنو کارن دا پتا چل جائے تیسری سچائی تو اے کہنے دا ہے نیورتی دا سادن بھی ہے اگر دکھ دا کارن ہے تو نیورتی دا سادن بھی ہے نو مٹایا بھی جا سکتا ہے اگر نیورتی دا سادن ہے تو پھر سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے یہ چار ستھمبان دے پہ مہتمہ بودھ نے اپنا دھرم کھڑا کیتا ہے دکھ ہے دکھ ہے دکھ ہے جیون دکھ ہے سب کچھ دکھ ہے اگر دکھ ہے تو پھر دکھ دا کارن بھی ہے جی دکھ دا کارن ہے تو نیورتی دا سادن بھی ہے کہ جی نیورتی دا سادن ہے تو سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے میں پہلے ارز کر چکے ہیں یہ دو مہا پرش نہیں سمجھے گئے دھن گرونانک دیو جی مہاراج تھی ڈھائی ہزار سال پہلے مات مامد دھن گرونانک دیو جی مہاراج کہنے نے دکھ ہے تو کنے بندیاں چھ دکھ ہوئے گا مہاراج کہنے نانک دکھیا سب سنسار سارے دکھیں ایک بھی سکھی نہیں سب دکھیں نہیں گرونانک یہ امر سیدان تک نکتا ہے یہ امر بانی ہے یہ ایشوری سنگیت ہے سب دکھیں نہیں نانک دکھیا سب سنسار دکھ دو روپ دارن کر دائے تن تے روگ بڑن کے پرگٹ ہوں دائے من دچ سوگ بڑن کے پرگٹ ہوں دائے دو روپ تن دچ بیماری دے روپے جی پرگٹ ہوں دائے من دچ چنتہ دے روپے جی پرگٹ ہوں دائے تن دچ روگ بڑن کے پرگٹ ہوں دائے من دچ سوگ بڑن کے پرگٹ ہوں دائے اور تُس ہی آنکھوں کے سارے روگی تھوڑی نے مہاراج کے اندر سارے روگی نے جو جو دی سے سو سو روگی اگر روگ نہیں تو جوان بڑھا نہیں ہو سکتا اگر روگ نہیں تو بڑھا مر بھی نہیں سکتا روگی تو ہے اندر روز روز روگ دی سیما ود دی یہ بھی میارز کر دیں آئر وید اچاریاں نے بھی اس ڈنگ نل دیکھے روگ جنم تو ہی ہے کٹانو جنم تو ہی نال چل دیں روگ سیما دی چووے تے محسوس نہیں ہوں دا جد سیما تو ود جائے تو پھر محسوس ہوں دا اندر تان دیچ دکھ روگ بڑھن کے پرگٹ ہوں دا من دیچ سوگ بڑھن کے پرگٹ ہوں دا سارے ہی سوگی نے سارے ہی چنتاتر نے تو سی آکھو گے ایسی چنتاتر نہیں گروہ بانی نہیں من دی گروہ ارجن دیو جی مہارا جی کہنے چنتت ہی دی سے سب کو ہے سارے چنتاتر نہیں ایک بھی نہیں جنہوں کہہ دیئے نشچنتوں کے جیرے ہیں نہیں سب چنتاتر نہیں سارے تنتے کر کے روگی نے فرد صرف اتنا ہے کسی دا روگ سیما تو باہر آگیا کسی دا سیما دے وچھ ہے سارے چنتاتر نے کسی دا سوگ سیما دے چاہے کسی دا سیما تو باہر آگیا دکھ دے دو روپنے تانہ دیچ روگ بڑھن کے پرگٹ ہوندہ ہے من دیچ سوگ بڑھن کے پرگٹ ہوندہ ہے تو ہن میں پھر دو روڑا دکھ ہے دکھ ہے یہ پہلی سجائی مہاراج کہنے ہر بندہ کی یہ دکھ کی پندہ کھولیاں سکھ نہ نکسیو کوئے گروہ نہ نکھ ہر بندہ کی یہ سکھ دکھاں کی پندہ کھول کے دیکھئے ایک بھی سکھ نہیں نکللا کہ تسی آنکھوں گے کھولنا کی یہ کمیں بندے نو کھولی ہے بس اپنا ایک دکھ تسی اسنو بیان کر دو اپنا ایک دکھ تو ہون اپنے اس سو دکھ سنائے گا تھا انو بولن ہی نہیں دے گا یہ بھی میرز کر دیں دو جنو کھولن دا ڈھانگ کی یہ اپنا ایک دکھ بیان کرو کہ اگلے نواری نہیں آن دینی اپنے دکھ ہی سنانے نہیں اس واسطے سنانے منوک کتی اپنا رونہ کسی ریگو نہیں رکھ دے اپنا دکھ نہیں رکھ دے استاد ذوق کہیں دے میرے چہرے سے غم آشکارہ نہیں ہے پر یہ نہ سمجھ کہ یہ غم کا مارا نہیں ہے ڈوبنے کو تو ڈوبے ہم بھی لیکن اہل ساحل کو ہم نے پکارا نہیں ہے کندہ ڈوبیا میں بھی ہاں گوتے میں بھی کھا دے نے پر میں چیخیا چلایا نہیں میں مر گیا جی میں ڈوب گیا جی میں مر گیا جی اے میں چیخیا چلایا نہیں خاموشی نالی سب کچھ برداشت کر لے دکھ ہے دکھ ہے اداکارن بھی ہے اداکارن کی ہے گروانی دستی ہے غم چے باسد بائیسہ بائی نندلال دکھ کی ہے غفلت از یاد خدا پرماتمہ نو بھول جانا ہی دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں بس اس نو بھول جانا ہی دکھ ہے اسی پرماتمہ نو گوایا نہیں گوا نہیں سکدے بھولایا ہے بھول سکدے ہیں اس نو میں جب بیان کر داؤنا گوا نہیں سکدے کیونکہ سب کچھ تے پرماتمہ دے وچ ہے ایسی پرماتمہ دے وچ ہے گوا نہیں سکدے ہیں ساگر نو گوا کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکدے خدا سارا جیون ساگر دے چھے ساڑھا سارا جیون پرماتمہ دے چھے اسی پرماتمہ نو گوایا نہیں پھولایا ہے جو بھول گیا نہیں ہے رشتے تے ساری یاد دے نے پھول گیا ہے سنبند ٹوٹ گیا ہے یاد آ رہے ہیں سنبند جڑ گیا ہے دکھ دا کارنوی ہے غم چے باشد بائیسہ بائی نندلال غفلت آئی آدے خدا پرماتمہ نو خدا نو بھول جانا ہی دکھ ہے اور ایک انہ کا دکھ ہے پرمے شرطے بھولے آن ویابن سبے روگ ساری روگ بھول جانا ہی روگ ہے بھول جانا ہی سوگ ہے اگر بھول جانا دکھ ہے تو یاد کرنا سکھ ہے تُد چت آئے مہا انندہ جس ویسرے سو مر جائے جو تو اسی سارے گروانی دے رسک میں نو دکھائی دیں دیو دھیان نل سرون کرنا دکھ ہے دکھ ہے اور بیاد پک ہے اس دا کارن بھی ہے کی پرمہ نو بھول جانا نبیرتی دا سادن بھی ہے کی اس دا سمرن کرنا انہوں یاد کرنا تُد چت آئے مہا انندہ جس ویسرے سو مر جائے جیو نبیرتی دا سادن بھی ہے او دا سمرن کرنا اگر نبیرتی دا سادن ہے تو پھر اینج کہہ سکھ دیا سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے کوئی دکھ نہیں ہونے میں گل عرم کیتی ہے دکھ ہے دکھ ہے دکھ ہے کوئی سکھ نہیں اور ہونے میں آکھاں سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے کوئی دکھ نہیں اور ایک دونے بات گروانی چمل دے نے گروہ رجن دیو جی مہاراج نے دکھ نہ ہی سب سکھ ہی ہے رے ہار نہیں سب جے تھے برا نہیں سب بھلا ہی ہے رے ایک کا ایک ہی نہیں تھے کون کہندہ دکھ ہے ہے ہی نہیں گروہ رجن دیو جی سب سکھ ہے سب سکھ ہے کون کہندہ کچھ برا ہے کچھ بھی برا نہیں ہے جی جنم بھلا ہے تو مرن بھی بھلا ہے جوان نہیں پھلی ہے تو بڑے پا بھی بھلا ہے جو کچھ بھی ہے جی چاننے دی لوڑ ہے تو اندھیرے دی بھی لوڑ ہے نمو اندکارے نمو تیجے تیجے گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج کہنے نے ہی پرکاس دے روپ پرماتمہ تینو سجدہ کر دیا پر ہی اندھیرے دے روپ پرماتمہ تینو نمشکار دکھ ہے دکھ ہے اداکارن بھی ہے بھول جانا نورتیدہ سادن بھی ہے یاد کرنا جی نورتیدہ سادن ہے تو سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے دکھ نہ ہی سب سکھ ہی ہے رہے سب کچھ سکھ ہے کون کہندہ دکھ ہے حیرانگی دیگل گروانی گروانی کہہ رہی ہے نانک دکھیا سب سنسار گروانی کہہ رہی ہے دکھ کی پندہ کھلیاں سکھ نہ نکسیو کوئے یہ پہلی سچائی ہے پہلا سچ کی دکھ ہے دوڑی سچائی کی دکھ دا کارن بھی ہے کارن کی یہ بھول جانا نورتیدہ سادن بھی ہے سادن کی یہ انہوں یاد کرنا ہے اگر سادن ہے تو سکھ ہے سکھ ہے سکھ ہے مہاراج کہنے برا نہیں سب بھلا ہی ہے کچھ بھی برا نہیں سب بھلا ہے کوئی ہار نہیں جتی جت ہے کوئی دکھ نہیں سکھ ہی سکھ ہے قیمتی بڑی بڑی قیمتی پنگتی ہیں دکھ نہ ہی سب سکھ ہی ہے رہے ہار نہیں سب جت ہے برا نہیں سب بھلا ہی ہے رہے ایکہ ایک ہی نہیں جتی ہے جتی ہے جتی ہے جتی ہے پک دی مہمہ دوسرے کر کے اندھیرہ نامے دی چاننے دی کی مہمہ بلیک بوڑ دے پی اسی وائٹ اکھر لکھ دے ہونے آئے چٹے اکھر چٹے بوڑ دے چٹے اکھر نہیں چٹے اکھر چمک دے نہیں بلیک بوڑ دے اندھیرہ ہے تاہی روشنی روشنی ہے دکھ اتنا گہرا ہے تاہی سکھ اتنا مہان ہے پرمانند پرمانند پر بوڑ ہو جائے اتنا پتا چل جائے جیون دکھ ہے جنم دکھ ہے مرن دکھ ہے سنسار دکھ ہے سب کچھ دکھ ہے ماتما بودھ نو دکھائی دیتا ہے مہلا دیچ دکھ ہے کئیانو چگیاں دیچ بھی دکھ نہیں دکھائی جاندہ انہوں سونے چاندی دیچ بھی دکھ دکھائی دیتا کئیانو مفلسی دیچ بھی دکھ نہیں دکھائی دیتا بشٹا دا کیڑا بشٹا چی مست رہن دا ہے انہوں دس پہ ہے سب دکھ ہے سب دکھ ہے اگر دکھ ہے تو پھر اس دا ضرور کوئی کارن ہے لبیا اس نے نیرٹی دا سادن بھی ہے لبیا اس نے اور پرمانندی پرابتی بھی کیتی اس نے گرنانے کہنے دکھ ہے دکھ ہے ایدہ کارن بھی ہے بھول جانا نیرٹی دا سادن بھی ہے یاد کرنا تو پھر سکھ ہے سکھ ہے دھرم دی یاترا دکھ تو ارم بوندی ہے پر میں پھر ارز کرا اگر دکھ ہیں تو پھر اے میرے کچھ کرمان دا بیج ہے انجھے نہیں ہے نیتے پرماتما دکھان دا داتا بن جائے گا دکھ دین والا بن جائے گا نیتی شینوں میں پڑھ رہے ہے ایسا ایک مہاندار شنک کہنے دا میں خدا انہوں نے من دا کہ میں کرسچن کیوں نہیں ہاں میں اوہ دی ہندی دیچ انوادک کتاب پڑھی جو کدھرے اس نے جرمنی دیچ لکھی ہوئے گی اوہ کہنے دے جڑے گناہ میں کیتے نے بائبل اے آکھ دیئے میں نوہ ہمیشہ لئی نرک دیچ رہنا پہے گا دوزک دیچ اوہ بلدی دے گا تقدے کڑایاں دلدل دیچ آگ دیچ زمبورانال میرا ماس نوچیا جائے گا اور دوزک جو میں قدی نہیں نکل سکاں گا تو نیتیشی کہنے دے خرستان دے خدا نو رحیم آکھن دی کی لوڑے دیالو آکھن دی کی لوڑے یہ تھی کسائی ہویا یہ تھی بڑا ظالم ہے کوئی انجھ کہنے دے کہنے دے جڑے گناہ میں کیتے نے میں عدالت اچھ دست دیاں میں نو چار سال تو زیادہ دی سزا نہیں مل سکتے تو انہاں گناہاں دی خاطر میں نو ہمیشہ ہوا سے نرک دیچ پا دے گا کدی میں نکلاں گئی نہیں یہ تھی بڑی بین سف لو میں اس طرح دے خدا نو من گئی نہیں ناستک ہو گیا کوئی پرماتمہ دکھاں داداتا نہیں سکھاں داداتا ہے انند داداتا ہے وہ روشن ہے ہر وقت روشن ہے اگر میری دنیا چاں اندھیرہ ہو گئے تو میں اکھاں بند کر لیا چانڈنا تے ہے کیسے روشنی تے ہے سی میں اکھاں بند کر لیا یا اندھیرہ یا اندھیرہ سکھتے موجود سی میں بھول گیا یاد کیتا تے انند بنا گے رس بنا گے سکھتے ہر وقت سی ہر وقت سی دکھ بھی زمیواری میری ہے دکھ میرے بیجے ہوئے کرما دا پھل سکھ میرے بیجے ہوئے کرما دا پھل کرم بیج ہے دکھ سکھ پھل نہیں اس وقت سید کے اندھے ایک اور دکھے گا ایک کرم دا بیج ایسا توں ہی بھومیں گا توں ہی کھھامیں گا پھل بھوئے گا پھل کھائے گا پھل نہیں پھل بھوئے گا پھل کھائے گا پھل نہیں آپ بیج آپے ہی کھاے کارو دچھ ایک بندہ برمگینی ہوگے تو سارے برمگینی نہیں اونگیں ایک دی سمادی لگ گئی ہے تو کوئی سارے ہیں دی سمادی نہیں لگنی نہیں تھے پرہلاد دی سمادی لگ گئی سی ہر ناکش دی لگ جانے چاہیے دی سی نہیں ایسا نہیں کرم جو اس جیون دی چکی تھے جاندن جیون دی در تھی جب وہ جاندنے وہ آپ ہی کھانے پیندنے بس دوجہ نو پریر نہ دیتی جا سکتی شب کرما دی وہ رکھا جو میں نو پرمانند ملے ہے تینو بھی مل سکتا ہے می نو پرم رس ملے ہے تینو بھی مل سکتا ہے ست سنگ دی بس مہانتا اے ہی ہے گرو دا سندیش اوہ دیش اے ہی ہے تو جیون دی دھرتی دیچ شب کرما دا بیج بہو کرم بھوم میں بہو نام اس دیچ ہری دے نام دا بیج پا پرم انندی پرابتی ہوئے گی پرم سکھ دی پرابتی ہوئے گی کھڑے دی پرابتی ہوئے گی کرم دی ذمیواری منوک دے نال آئے دوں دیئے کرم منوک کردائے کنا کنا تو پریرت ہوکے اور کرم دی دھارنا قدوں چلی تکمیں چلی دھنگرگن صاحب جی مہاراج دی بانی جس ڈانگنال کھول دیئے باقی ویچارہ میں کل شامنوں تھوڑے سامنے رکھن دی نوانی کوشش کرانگا فانوں لیٹنا کران ذہن دیجت اسی اتنا ہی خیال لے کے جانا اور لے کے آنا کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آپ سچا دربار میری چولیچ کوئی دکھ ہے تو میرے کرما کرکے کوئی سکھ ہے تو میرے کرما کرکے کوئی حادثہ ہو گئے میرے کرما کرکے کوئی پرابتی ہو گئی ہے میرے کرما کرکے کوئی دوشی نہیں میرے کرما دوشی نہیں ددہ دوست ندیو کان ہوں دوست کرما آپ نے آ یہ چال قدوں چلی کیویں چلی اس دا جو خلاصہ دھن گرنانک دیو جی مہاراج نے کیتا ہے وہ میں کل تھاڑے سامنے کرن دین مانی کوشش کرانگا آج اتنی سیوہ پروان کرنی سارے آنڈا بار بار ہاردک طورت دھنواد پلچگدی شما واہ گرو جی کا خالصہ واہ رجی کی فتح